ہلو گائیز اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعاوں سے ہم لوگ بھی الحمدللہ بہت اچھے ہیں اب آج ہم بنائیں گے پانیر ٹکا جو کی ہے بہت ہی یمی بہت لذیب بہت تیسٹی والا جھٹ پٹ بنے گا پانیر ٹکا کوئی جھنجٹ نہیں ہے اگر پہ بناو فریش فریش اور اپنے گھر پہ کھاؤ بہت ہی اچھا ٹیسٹی ریسٹورینٹ سٹائل بلکل سموکی والا چلو سٹارٹ کرتے ہیں بنانے کی ریسپی پانیر ٹکا بنانے کی ریسپی میں نے لیا ہے ہاف کے جی پانیر جو کی ہے اس کو میں ایک انچ کا ٹکڑا کر کے کٹ لوں گی کافی موٹا موٹا کر کے ہم کٹ کر لیں گے اس کو اچھے سے ایک انچ کے قریب کا ٹکڑا ہم کٹ کریں گے اور ادھر سے بھی میں نے کٹ کر لیا ہے اب ادھر سے ہمیں کٹ کر رہی ہو دونوں طرف سے ہم کٹ کریں گے پانیر کو اچھے سے بہت آرام سے کٹ کریں تاکہ ٹوٹے نہ یہ تھوڑا سا میرا پانیر سوک کیا تھا میں نے صبح مگایا تھا اور شام میں بنایا تھا تو تھوڑا سا وہ سائیڈ سے سوک کیا ہے تھوڑا تھوڑا دکھو اتنے بڑے بڑے ہم کنیر کو کٹ کر لیں گے اچھے سے اس طریقے سے ایک انچ کا ٹکڑا کر کے موٹا موٹا کر کے ہم کٹ کر لیں گے سارے ٹکڑے ہم اچھے سے کر لیں گے برابر برابر سے یہ دیکھو کافی اچھے سے ہم کٹ کریں گے سارے ٹکڑے ہم الگ الگ کر لیں گے یہ ہو گئے ہمارے سارے ٹکڑے ریڈی سب کٹ کر لیا ہے میلے پنیر جو میرا ہاک کے جی پنیر کا اب ہم نے لیے ایک پڑی سملا میچ اس کو بھی ہم موٹا موٹا کٹ کریں گے اس طریقے سے اس کے بیچ میں جو بیج ہیں وہ ہٹا دیں گے بیج ہمیں نہیں ڈال لیں یہ موٹا موٹا ہم کٹ کر لیں گے اچھے سے بڑے بڑے پیسو میں یہ سب نکال دیں گے ہم میچی کا دانا جو ہے سارے ٹکڑے ہم نے کر لیا ہے اچھے سے دیکھو اب ایک لیں گے بڑی پیاج اور اس کو بھی ہم کٹ کریں گے موٹا موٹا اچھے سے ہم موٹا موٹا کٹ کریں گے اس کو پیاج کو بھی اس طریقے سے سارے پیاج کو ہم اس طریقے سے ہی موٹا موٹا کٹ کر لیں گے چوکڑ ٹائپ میں کٹ کریں گے تاکہ اچھے سے ہمارے ٹکر سے ایک میں آ جائے موٹا موٹا کٹیں گے اس کو اچھے سے ہم اب ایک باؤل لیں گے باؤل میں ہم دہی ڈالیں گے شو گرام کے قریب دہی ڈالنے ہیں سو گرام مدر ڈیری کا دہی لینا ہے دہی کوئی سا بھی لے لو گھر کا جمامہ بھی ہوتا ہے اچھا لیکن میں نے مدر ڈیری کا کلاسک دہی ریا ہے یہ والا اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر نمک سواد کے حساب سے اپنے بڑی چمچ بھر کے میں نے ڈالا ہے ریڈ چیلی پاوڈر تکھا کم ہے اس وجہ سے اور یہ میں ڈال رہی ہوں کسٹوری میتھی جو کیے کرس کر کے اچھے سے اور یہ ڈالا ہے میں نے ایک چمچ گرم مسالہ ڈال رہی ہوں فوڈ کلر تھوڑا سا اور پکا ہوا اویل ڈالنا ہے یہ میں نے پکا کے تھنڈا کر لیا تھا کیونکہ میں نے باول جو لیا وہ پلاسٹک کا ہے اور نہیں تو آپ گرم گرم بھی اویل ڈال دوگے تو بیسٹ ہے باقی تھنڈا بھی ہوگا تو چلے گا لیکن ہونا چاہیے پکا ہوا اویل تھوڑا سا اور سب کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے لمس نہ رہے اس میں کافی اچھے سے مکس کرنا ہے ہمیں اسے اچھے سے بہت اچھے سے پیٹ لیں گے یہ ہو گیا ہمارا مسالہ ریڈی پنیر ٹکے کا اب اس میں ہم سارے پنیر کے ٹکڑے ڈال دیں گے جو ہم نے کٹ کر کے رکھے ہیں اور اچھے سے پنیر کو کوٹ کریں گے اور سملا میر چور میں نے پیاس جو کٹ کے رکھے یہ بھی میں ڈال دوں گی مکس کر کے ہم اچھے سے سفائی سے ان کو کوٹ کر دیں گے مسالہ اچھے سے لگ جانا چاہیے ہر پیس پہ اس طریقے سے یہ اس طریقے سے اچھے سے مسالہ اکتم لگ جانا چاہیے آپ چاہو تو اس کو فریز بھی کر سکتے ہو آدھے سے ایک گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے اور ویسے بھی بناو تو کوئی دکھت نہیں اور اچھے ہی بنے گا میں نے تو ڈائریک لی بنا رہی ہوں تو اچھے ہی بناتا ہے میں نے لی ایک بڑی پلیٹ اب اس میں میں ٹکے بنا کے رکھتی ہوں میں تو ٹھوٹ پک میں بنا رہی ہوں کیونکہ بچے بھی کھا سکتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک پیس دے سکتے کیونکہ بڑی اس میں بناو تو بچے نہیں کھاتے اتنا سارا اور یہ اچھا بھی لگتا چھوٹا چھوٹا دیکھ نے میں ون ٹک ون پیس سملا میرچ لگائی پھر پنیر لگایا میں نے پیاز لگا کے اور سملا میرچ لگا کے اس کو ریڈی کر دوں گی اس طریقے سے سارے میں ایسے ہی ریڈی کر کے رکھ لوں گی اور اس کو پھر ہم اچھے سے گریل کریں گے تو گریل کرنے کے لئے میں لے لیا ہے آپ نے دیکھا جالی اور اس پہ ہم گریل کریں گے اوائل لگانا اس کے اوپر تو میرے پاس وہ تھانی لگانے والا تو میں نے ایسے ہی لگا دیا ہے اس سپون کی مدد سے اچھے سے لگانا ہے تا کی چپک جاتا ہے کیونکہ اگر ہم پیس رکھیں گے پانیر کا ٹکا تو وہ چپک جائے گا تو چپک نہ چاہیے اوائل لگا دیں گے تو چپکے گا نہیں اور سارے پیس دھیرے دھیرے کر کے ہم اچھے سے رکھیں گے اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے سارے پیس اس طریقے سے سارے پیس سیٹ کر اور چار طرف سے دھیرے دھیرے کر سیکھیں گے اور ہم ہائی کر دیں گے چار طرف سے اچھے سے سیکھیں گے ہم اس طریقے سے کافی اچھا بنتا ہے بہت ہی بہت تیسٹری ضرور ٹرائی کریں اور ٹرائی کر کے ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیں کیسے بنا ہے آپ کے گھر پہ اگر اپنے بنایا ہے تو پنیر ٹکا بہت یمی بنتا ہے مجھے 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 اس طریقے سے دکھ رہے آپ کو ضرور بنائیں اور کھائیں اور بتائیں کیسے بنے ہیں کمنٹ میں ضرور بتانا اگر بناؤ تو بہت یمی بہت تیسٹی بنتے ہیں بہت یمی بناتا ہے بہت کم چیزوں میں بہت تیسٹی بن کے تیار ہو جاتے ہیں گھر پہ ہی اس کے اوپر میونیس سے میں گانیس کر دوں گی سے کچھ لوگ اس میں وہ بھی ڈال دیتے ہیں وہ بھی بہت بیسٹ ہوتی ہے لیکن میں نے میونیس لگائی ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ میونیس کم پسند کرتے ہیں اس لئے میں نے میونیس وغیرہ لگا دی ہے میرا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک ضرور کریں کمنٹ سبسکرائب ضرور کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ریلیٹیو میں بھائی بھائین سب میں جادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کیسا لگا میرا ولوگ مجھے ضرور بتائیں پلیز گائیز کمنٹ میں ضرور بتایا کرو کیونکہ آپ لوگ اگر مجھے بتاتے ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے پوزیٹیویٹی آتی ایک کہ ہاں اچھا ہے تو مجھے آگے اور سٹارٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تینک یو اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ